السلام علیکم ویلکم بیک تو اینا در ویلوگ تو کیسے آپ لوگ سب ٹک ٹا کے خیرس ہیں ٹھیک ہوں گے لیکن ملک کی آلات کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ پریشان ہیں پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑی ہیں تو اس حوالے سے آج ہمارے جگبہ شہر میں فل اسٹرائک ہے اور پورے پاکستان میں اسٹرائک کیا گئے تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اپنا جگبہ شہر کے وہاں کتنا زیادہ اسٹرائک ہے اور دوسری بات میں بتاؤں کہ میرا مائک کا جو ہے کنیکٹر جو ہے وہ گم ہو گیا تو اسی پریشانی میں جو ہے نا میں نے جو ہے کنیکٹر ڈھوننے کی کوشش کی لیکن پورا دیکھو شہر ڈاؤن ہٹتا لے اور آپ کو شہر جگبہ آباد بھی دکھاتے ہیں کہ کیا صورت ہے آل ہے ہمارے جگبہ آباد تو چلتے ہیں میرے ساتھ رہے گا گائز دعا کریں کہ مجھے کنیکٹر مل جائے تو میں مائک کا استعمال کروں آپ لوگ کو وائز کلیر رہے نہیں تو پھر ہمیں کل ہی کنیکٹر لینا پڑے گا تو اس میں پھر وائز کلیر رہے گی لیکن میری پوری کچھ سے کہ آپ لوگ کو میری آواز کلیر لیا ہے اور آپ کو شہر جگبہ آباد دکھاتے ہیں تو ہم آئے ہیں ابھی جگبہ شہر دیکھ سکتے ہیں کہ سارا شہر بند لگا ہوا ہے پوری سٹرائک ہے پورا شہری بند لگا ہوا ہے سارے لوگ پریشان ملکی حالات شاید ملک مجھے لگ رہے ڈیفارٹ میں چلا گیا ہے جو اکلے سارے یہ دیکھیں لوگ بالکل اپنے سٹروں کی باہر بیٹے میں پریشان ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ملک کے لوگ سارے باہر نکلیں تاکہ اس سے زیادہ جو سٹرائک ہو اور پتہ چلیں کہ عوام کی پاور کیا ہے لیکن ہماری عوام ساری سوئی ہوئی ہے دوستو اب یہ ایک دکان والا کھلا ہو تو اس کے پاس ہم آئے ہیں لیکن اس کے پاس بھی کریکٹر نہیں ہے شاید لگتا ہے کہ ایسے ہی بھی لوگ سٹرارٹ کرنا پڑے گا ایسے ہی بھی لوگ کرنی پڑے گی یہ مین ہمارا ٹاور روڈ ہے یہاں پہ سبتی بغراہ ملتی ہے تو یہ تھوڑا بہت یہ تو کھلا ہوگا اتنا تو اسٹرائک نہیں ہے کہ لوگ کھائیں نا بھو کرتال لیکن اتنی بڑی بھو کرتال نہیں کہ لوگ کچھ کھائیں بھی نا یہ ہمارا جو ہے وہ تاور روڈ ہے انشاءاللہ اس کلوک کی بھی آپ کو بائیو گرہ بھی بتائیں گے یہ جو ہمارا کلوک ہے جیک آباد کا مسترگل کلوک اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے دوست ابھی چل رہے ہیں ہم کائدازم روڈ ہے میں کائدازم روڈ پہ چل کے وہیں بھی لوگ بنایں گے دکھائیں گے کائدازم روڈ پہ جو ہے وہ اسٹرائک ہے یا نہیں جو کائدازم روڈ پہ چل کے دیکھتے وہیں گے موسیقی 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 ہم نے آئے انجوائد کرنے آئے آپ ملکے بلوگ بنانے کے لیے آپ کی مرمائی تو ابھی دکھا رہے ہیں آپ لوگ ابھی کس کون سا بھائی شاپاٹر حلیم والا شاپاٹر حلیم والا یہ تو لیٹس نیوز ہے حلیم والے کے پاس آئے ہیں شارک بھائی نے ہمیں دیکھا کہا کہ ہمیں ہمیں بلوگ پر بیٹ کرو تو میں نے تو چاہا کہ ہمیں بیٹ کرتے ہیں اور حلیم بکاتے ہیں حلیم والا آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ حلیم بناتا ہے مہشور علیم والا ہے شارک بھائی آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین علیم والا ہے ہمارے پار یہ آدم خان پاورتے بینک کے ساتھ یہ ماشاءاللہ بہترین علیم ہے سبھی دکھاتے ہیں آپ لوگ حلیم چوال والا دکھائیں گے آپ لوگ کو کس طرح بنا رہے ہیں دوستو جا رہے ہیں حلیم چوال والے کے پاس اس سے بات کرتے ہیں بھائی کیا اللہ اللہ کے بڑے سکتہ ہیں سبھی صحیح ہے کیسے چل رہے ہیں آپ لوگ آپ کا کاروبار کاروبار بس جیسے بھائی نے بتایا ابھی کہ میگا ہی کے جانتے تھوڑا کم ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے آج ہم ہم علیم چوال کھلا ہے ہم آپ کے باس آئے لین چوال کھانے کے لیے میکر میں آئے لکھا دائی ملہ شو شو موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس لپ ڈاؤن کا مزا لیتے ہوئے حلیم شاوال کا جو ہے ضروری بن رہا تھا ہم نے سوچا کہ یہ کھا ہے آپ لوگ بھی کھائیے میرے ساتھ ہی دوستو ہم آئے ہیں واپس اپنے جو ہے وہ پوائنٹ پر تو آج کا بھی ٹو یہیں انڈ کریں گے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج انڈیا اور پاکستان کا میچ بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں تو آج میچ بھی دیکھیں گے انڈیا اور پاکستان کا بھارج بھی ہو رہی ہے وہیں پہ تو وہ لگتا ہے کہ یا میچ ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن میچ بھی ہم دیکھیں گے آپ لوگ کو جہاں بات شہر بھی دکھایا کہ وہاں اسٹرائک بھی ہے اور اسٹرائک کی وجہ سے مجھے مائک کا کنیکٹر بھی نہیں ملا تو کوشش کرتے ہیں کہ کل مائک کا کنیکٹر بھی لیں گے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے گھبرانے کا نہیں میرے ساتھ رہے گا ملتے ہیں نیکٹس ویلوگ میں اللہ حافظ با بائی